خمناباد بدر علاقے میں پچھلے پچاس سال سے یعنی ایک غریبی میں بیماری میں انیمپلائیمنٹ میں خصوصاً مسلمان کو بیچا جا رہا ہے ایسا علاقہ تب اب ہمارے جو سی ایم ابراہیم کے بیٹے انہوں یہ بلینر ہیں اور ہندوستان کے بڑے بڑے فارن کے مقامہ میں رہنے والے ہیں دوبئی میں یہاں وہاں اور ابھی ان کے فرزن سی ایم ابراہیم کے ہندوست کا ناٹکہ کے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں صرف پندہ روز سے بیس روز سے اب ان کو اسمبلی بھر کے خمناباد کو رپریزنٹ کریں گے تو کتنے ہزار بار جائیں گے تو خمناباد کے لوگوں کو بولنے کا ٹائم آ گیا ابھی دو سے ڈھائی مہینے کا ہے یہ لوگوں کو پوچھنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ یہ جو آدمی بھی سی ایم ابراہیم کرناٹکہ کے لیے جو کانٹو بیٹ کیے سیویل ایویشن منتری ہو کے اور اس کے بعد جو ان کے جی ڈی اے سے جو پہلے دیا تھا دیکھیں ہمناباد کو کتنا سوچا اور جب ان کا بیٹے بالک ہو گئے اسمبلی کس نے کی تازہ عمر آگئی لے کہ ہمناباد کے نام سے گھسا رہے ہیں وہاں پر زمیر آحمد جا رہے ہیں rau زمیر آحمد بھگوان کو ساتھ لے کے جا رہا ہے بھگوان صدرہ پہئے ہاں ہے۔ بھگوان بولے تو علماء کرام بیدر کے ہیں کیا کر رہے ہیں درگایاں میں بیٹے ہیں کہ علماء کرام بیدر میں ہمناباد میں کانٹو کا مرے شریعہ کیا کر رہے ہیں جو اپنے شاشل پوچھی کرتے ہیں ان کو، ان کے ساتھ پھول پوچھی کرتے ہیں جب ایک بھگوان کو ساتھ رکھے ہیں زمیر احمد اور وہ اس بھگوان کو لاتے ہیں سی ایم ابراہیم کو اپوس کرنے کے لیے تو مسلمان کرناٹیک اور امناباد میں بدر کے لیے اپنا زمیر احمد اور سی ایم ابراہیم کا بیٹا دونوں ہی ہیں کیا دوسرا غریب پڑھا لکھا آدمی علماء اکرام کو اور امناباد میں نہیں ہے کیا کرناٹیک پورے میں نہیں ہے کیا صرف زمیر احمد اور جو بھگوان لے کے ساتھ گھوم رہے ہیں ایک بھگوان کو سر پہ لے کے گھوم رہے ہیں جس کے پیچھے علماء کو چلے رکھ رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں ان کے پیچھے شال لے کے کرنا ٹکا کہ پورے علماء امیر شریعہ سے لے کے امیر شریعہ کی اتنے شال پوشی ہوئی ہے جو بھگوان کو ساتھ رکھ کے پھر رہا ہے جو زمیر احمد اور دوسری بات یہ ایم ابراہیم کا بیٹا تو تقریبا ابھی پہنٹیس سال تیس سال کا تو ان کے ایکسپیرینس میں چالیس پانٹالیس سال کے ہو گئی ہے ان کے کوشش بھی ہو گئی سیم ابراہیم کیا امیر احمد کا نام جب گورنمنٹ آف انڈیا میں تھے یہ جو ان کو دھبا لگا ہے غریبوں کا روٹی کا کبھی سوچا کیا پچاس سال سے ڈالا تھا کیا کبھی ایک بار ادھر وزٹ کیا تھا کیا کون سیم ابراہیم اور آج ان کے بیٹے کو لے کے آئے کے اسمبلی بڑھ رہے ہیں انہوں ادھر پہ ضمیر احمد جا رہے ہیں انہوں بھگوان کو لے کے جا رہے ہیں یہ دونوں چیز کو جواب امناباد کے لوگ دینا چاہیے اور یہ نہیں کہ کبھی گنگے مکے ایسا بن کے مسلمان بیٹھ ہیں مسلمان بھی دیکھنا ہے کیا ضمیر احمد اور سیم ابراہیم کا بیٹے یہ دونوں ہی امناباد کو رپریزنٹ کر رہے ہیں کیا نہیں یہ غریب آدمی پڑھا لکھا آدمی علم کا آدمی خطاب اپنی کیا ہوا آدمی ایسے آدمی جو غریب کی بھوک اور غریب کی عزت سمجھے گا ایسا آدمی مسلمانوں میں امناباد میں نہیں ہے کیا یہ ادھر کے علماء اکرام اور ادھر کے پڑے لکھے لوگوں کو ہمیں پراپر ٹائم سے پوچھے جائیں گے اور اس کا جواب امناباد کے لوگ دینا پڑے گا سر آپ کیا مانتے ہیں کہ سیم ابراہیم کے بیٹے صحیح کینڈیٹ ہے امناباد کے لئے یا کوئی دوسری کانسینسی کے لئے ڈیو گوڑا کے پوٹرے جیسے آگے گیارہ چودہ کانڈیٹ ایسا اب اسیم ابراہیم اب ان کی پیروی کرا رہے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو مسلمانوں کو کنڈم کرا جا رہا ہے مسلمانوں کو کوئی ماکر ہی کہا جا رہے ہیں یہ ان کے پچھے مزاق ہو رہا ہے مسلمانوں کے پاس کہ سیم ابراہیم کیا بعد ان کے بیٹے کیا بعد اپنا اب ایک روشن بیگ کیا بعد اس کا بیٹا کیا فلان کیا جو پہلے پچھلے بار رزوانر شہت ابھی یہ بار بھی رزوانر شہت ہے ایسا نہیں کہ بھی شہاجی نگر میں کوئی پیدا نہیں ہوا کوئی کنڈا ٹیک میں مسلمان نہیں ہے جس کے پاس آواز ہے جس کے پاس بجلی ہے جس کے پاس تلوار ہے انہیں ہی بن رہا ہے تب علماء کرام کی دعا بھی چاہیے لوگوں کو بھی غریب لوگوں میں پڑے لکھے لوگوں میں بہت سے لوگ ہیں جو لوگ اسمبلی خمناباد اور دوسرے یہیے کو لے کے جھنڈا لے کے اپنا انڈیپینڈنٹ لے کے ایک اپنا لے کے جائیں گے اپنا اسمبلی حال میں خمناباد کو رپریزنٹ کر کے جو بیٹے کو نہیں دیکھا گیا جو بیٹے کی مانگ رکھے ہیں کہ اب کانگریز چھوڑ کے دے دو کانگریز زمیر اور صدرہ مہے چھوڑ کے دو اپنے بیٹے کو اور جیسا چاہیے وہ بارگین کر لے صدرہ مہے کا بھی کاف زمیر کا کس کا مال ہے چھوڑ کے دے دیں دونوں مل کے تم جتا کے لالے تو مسلمان گنگے ہو گئے کیا آپ کیا سی ایم ابراہیم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا مسلم کمیونیٹی پر رہا ہے ہو گا تو بتانا چاہیے وہ کمیونیٹی بولنا ہے کمیونیٹی بولنا ہے ان کے پریوار بولنا ہے صرف بیٹا نہیں اور انہوں خود نہیں بولنا ہے کمیونیٹی والوں کو پتا ہے ان کا contribution کیا ہے contribution ان کا ہوتا تو جتنے ہمناباد میں لوگ ہے غریب ہے ایسے غریب ہوتے انہوں ان کا بیٹا بھی غریب ہوتا اور تمام بھی غریب ہوتے انہوں تو مالداروں میں ہیں وہ کونسا مسلمان کا بنگلہ سو پانسو کور کا نہیں ہے تب کہاں ہے کمیونیٹی کے ساتھ کون کمیونیٹی کے ساتھ کیسے بولتے ہیں جو لوگ ہمناباد سے بھی ہیں جو غریب ہمناباد میں ہم دیکھ رہے ہیں پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے وہاں پہ چاہے صدرہ میں آؤ چاہے اپنا سی ایم ابراہیم کا بیٹا ہو تو آپ کا کیا میسیج ہے ہمناباد کی عوام سے پراپر ٹائم سے ہم بولیں گے جو لوگوں کا مزاق کیا جا رہا ہے جو لوگوں کو بزار میں رکھے بیچنا جا رہے ہیں جو لوگوں کے پاس بھگوان اپنا لے کے جا کے اب اس کو بول رہے ہیں اپنا بوٹ رکھیے اپنا کمکم چڑھائیے کر کے بولا جا رہا ہے جس کے پیچھے علماء کرام بھی دیکھ کے بیٹھتے ہیں اس کو ہمیں صحیح ٹائم پہ غریب بھائیوں کو صحیح ڈھنگ سے ہم بولیں گے یہ چیز سمجھنے کے لیے